مصطفہ نہیں مصطفہ مصطفہ میرے پیچھے آ رہا ہے ابھی بتاؤ اب مجھے کیوں ڈرائیا تھا ہے اس کی شکل دیکھو یہاں پہ لگائی جا رہا ہے ارک دادی پوتی ارک لگا رہے ہیں اور ابھی ہم اپنے گھر کی سائٹ کو آ گئے ہیں جب تک وہ پوچھ کے آتی ہیں تو میں آپ لوگوں کو یہ چیز دکھاؤں بھائی جو ہے نا جا رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ نا یہ ہر طرف اتنا ہی سا آگا جتنا یہ ہے نزدیک ہے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے اگر بخار ہو تو یہ واپس بھی آ جائے گی کیونکہ جب یہ دوائی لے کے آئی تھی نا یہ تھوڑی دیر سو گئی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری پیاری سی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہیں آپ سب خرافیت سے ہوں گے الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں ہمارے دیکھنے والے جہاں بھی رہے ہیں ہمیشہ خوش رہے ہیں باد رہے ہیں اور ہستے مسکراتے رہے ہیں جی تیسی نیک دعا کے ساتھ کرتے ہیں آج کے آبی لاؤ شروع ابھی جائے نا ناشتے کے بعد میں اسے مٹ رہی تھی گھار اور ماشاءاللہ سے پورا کمرہ سمیٹ گئے جھاڑو میں نے کر لیا اور ابھی لگانی ہے سہین کی جھاڑو ویسے تو جائے رہا زہر کے بعد جائے نا ملک جو کچھ رہا ہوتا ہے وہ موٹا موٹا سمیٹ لیتی کیونکہ صبح صبح بہت زیادہ دھوند اور سردی ہوتی ہے اس لئے آج ماشاءاللہ سے سرج بھی نکل آیا دیکھیں ماشاءاللہ اچھی اچھی خاصی دھوپ ہے الحمدللہ ویرنہ تو دھوپ کا نام بھی نہیں ہوتا سارا سارا دن گزر جاتا ہے ایسا پتا چلتا ہے کہ شام کی شام ہی ہے لیکن آج دھوپ اچھی خاصی نکل آئی ہے میں نے کہا چلو یہاں سے سارا پہلے گھر سمیٹ لوں سہین کی جارو کرلوں اندر کمرہ سمیٹ لیا اور رہیز بات پیچن کے آج کا جارہ ناشتہ بھی میں ابھی تک باہر بناتی ہوں کیونکہ یہاں کی سیٹنگ کمیکٹ تھوڑی بہت کر لیے لے گا یہ مجھے برطن دھونے کی مشکل ہو رہی تھی برطن دھونے کی نہیں برطن رکھنے کے لیے برطن رکھنے کے لیے مشکل ہو رہی تھی نا تو پھر جانا میں نے کہا چلو یہاں پہ ایک تھلی بنو آکے نا تو اس کے اوپر جانا سلیپ رکھ دیتے ہیں تو افسر کیبو نے بلے نہیں اس طرح سے جانا یہ جو بنایا ہے نا یہ خانے تو اس میں نا ہم نیچے برطن رکھ سکتے ہیں اور اوپر بھی رکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ آ جائے گا آٹے والا ڈھول تو اس لیے ہی جو ہے نا پہ ناشتہ اندہ نہیں بنایا ناشتہ جانا پہ بہار ہی بنایا تھا اور انشاءاللہ آج یا پھر صبح تک انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا زادی ڈیزائننگ وزائننگ تو نہیں ہے میں نے کہا ایسے ہی بس اوپر سلیپ رکھ کے اور جانا اس کو پلسٹر کر دیتے ہیں مسالہ جانا یہاں پہ رکھا ہے اور جیسے بھائی آئیں گے تو پھر جانا اس کو پلسٹر کریں گے لیکن سلیپ سکنے میں تھوڑا سا قائم لگے گا جو وہ بناتے ہیں نا سلیپ وہ باہر رکھیں گے دو تین دن تو اس کے بعد جا کے بنے گی یہاں پہ نا اب دیکھیں موسم موسم کی بات ہوتی ہے اس موسم میں نا پتے جھڑ جاتے ہیں جیسے درخت کے تو جو نا ابھی جھڑتے جا رہے ہیں سارے پتے ابھی انہوں نے صبح ہی جھاڑو لگا ہے اب یہ دیکھیں کتنے زیادہ پتے ہوگئیں اور ان سہیلیوں کو دیکھیں یہاں پہ کھلونے کھیلے جا رہے ہیں یہ دیکھو آیت آیت جو نا جیسے مدرسے سے آئی تھی نا آئی تھی نا تو ویسے اس نے اسکاف پہنا ہوا بھی تک اسکاف اتارا نہیں ہے طائبہ آپ میک اپ دکھاؤ مجھے طائبہ میک اپ دکھاؤ کس نے کیا ہے طائبہ میک اپ دکھاؤ ادھر دیکھو اس نے میک اپ کیا ہے دیکھو کس نے کیا لگایا یہ میک اپ آئیلینر ہر چیز خود لگا یہ میک اپ کیا لائے میک اپ کیا لائے میک اپ کیا لائے مستوانہ ہمیں ابھی مرگیوں سے ڈر آ رہا ہے کمرے میں پہلے میرے پیچھے بھاگ گئے یہاں تک آیا ہے پھر ابھی بسمہ کے پیچھے بھاگ گیا مجھے یہاں تک چھوڑ کے گئے اب ناپنی بہن کے پیچھے بھاگ گیا اس نے لگا لئے کھنڈی زینب بھی بھاگ گئی بسمہ بھی بھاگ گئی ہے وہ سامنے کھڑا ہے دروازے میں مستفا نہیں مستفا مستفا میرے پیچھے آ رہا ہے ابھی میں جا رہی تھی گھر اور یہاں پہ جانا بنا رہے ہیں سلیپ جو میرے کچھن کی ہے وہ اس کی سلیپ جو بنانی تھی مستفا میرے پیچھے آ گیا اللہ تو یہاں پہ جانا مسالہ بنا کے رکھا ہے یہ سامنے بجھری سیمنٹ کا یہ مسالہ اس میں پانی بھر رہا ہے اور جو ہے ابھی اس میں وہ جگہ جو بنا رہے ہیں اینٹیں اور سریعہ جو رکھا ہے اس میں میرے خیال میں یہ مسالہ جا کے بھریں گے وہاں سامنے یہ یہ ابھی ایرد گیرد اینٹیں رکھ دیا ہے اس کو تو دو تین دن لگیں گے اور بیچ میں رکھ دیا ہے سریعہ یہ ناپ کر لی تھی اور اس کے جو نا یہاں پہ بھریں گے مسالہ یہ اگر دھوپ ایسے نکلتی رہی تو پھر تو دو تین دن لگیں گے اب مجھے خوف آ رہا ہے مستفا سے بھی کہیں پیچھے سے آئی نا جائے مرگا لے کے اس کے بعد جو یہ نا پھر اٹھا کے اس کو اندر کچھن میں ہم رکھیں گے ابھی بتاو اب مجھے کیوں ڈرائیا تھا ہاں اس کی شکل دیکھو ویک اپ کس نے لگایا ہے خود لائی کیوں شوق دیا کڑائی شوق دیا کڑائی بھل اکھی تے لامیا ہوتا تے لامیا ایک اللائی بھوت اللہ بھوت ہے بھوت ہے اچھے پانی دے ہو ابھی جانے اس کو سانس اس کی خود کی پھول گئی ہمارے پیچھے بھاگتے بھاگتے بس ماں میں ہے کہ زینب میں ہے میری دوسری بہن سب کو ڈرائیا اس نے پانی بڑی پوپو دے رہی ہیں پانی بھاجی کیسے طبیعت ہے آپ کی اللہ کا شکر ہے کچھ صحیح ہے بہتر ہے اچھا نہیں حفظہ کو تو پھر بخار ہو رہا ہے میں تو دوائیاں لے لے کے تھا گئی ہوں بل شہر سے لے آئی ہوں ادھر سے دو تین دفعہ لیے جب تک دوائی کا اثر رہتا ہے ٹھیک رہتی گول ہوں گا پھر اس کو بخار ٹیسٹ کے تو پھر چاہیے ہوتے پیسے اتنے ہی پیس پھر اس کی دوائیاں بہت سارے پیسے چاہیے ہوتے ہیں ہاں جی ٹیسٹ اتنے مہنگے ہوتے ہیں چلے اللہ پہ خیر کرے ابھی نا یہیں سے لے آتی ہوں دوائی یہ جی کیونکہ اس کو نا سردی کے ساتھ بخار ہو رہا ہے رات کو میں نے اس کے اوپر اپنی رضائی بھی ڈالی ہے اس کی بھی ڈالی ہے یارہ بجے تک اس کو اپنا شدید بخار ہوا ہے بہت زیادہ پھر آئی ان بروفین اس کو دیئے دوبارہ تک اس کا بخار اترے کری آنکھوں میں درد جسم میں بہت زیادہ درد ہے چلے بھانجے کو بولا ہے ابھی جا رہا ہے بھانجا میرا ہمارے ساتھ دوائی لینے کے لیے ہاں جی حفظہ میری چادر لے ہو چادر چلیں ٹھیک اور دیکھیں یہ باجی لوگوں کے جو وہ چوزے تھے نا دیکھیں یہ بھی کیسے اپنی ماں کے پاس بھاگ رہے ہیں یہاں پہ لگائی جا رہا ہے ارک دادی پوتی ارک لگا رہے ہیں مہک جو ہے نا اممہ کو لگا رہی ہے ارک نا خون جو ہے نا اممہ کے عورت ہے تھوڑے سے ہلکے چٹے چٹے نا مطلب پیلے تو تھے لیکن ہلکے ہو گیا یہاں جو ہے نا خون جو ہے نا خود بھی لگایا ہے یہاں صحیح ہے اچھے لگتے ہیں ڈاک کلر ہوا نا اس کا نہیں مصطفہ نہیں کہہ رہا ہے پھر لے آن تو یہ نا اممہ نے اس ساتھ بھی لگا لیا نہیں ابھی ایک نا خون پر لگایا ہے ابھی اسٹارٹ کیا لگا ہے ابھی ہم آ چکے ہیں ڈاکٹر کے کلیننگ پہ اور اندر مریض ہیں یہ ہے ڈاکٹر کے اندر والی کلیننگ اور ہم باہر ادھر چار پائی پہ انتظار کر رہے ہیں ابھی جو ہے نا دوائی ہم نے لے لیے اور باہر جا رہے ہیں ابھی میرا بانجا جو ہے نا اس گیڑ کے باہر کھڑا ہے تو چلتے ہیں گھر کو روانہ ہوتے ہیں یہ سامنے جو روڈ نظر آ رہے ہیں ہم اس نہر کو کراس کر کے جائیں گے ہمارا جو گاؤں ہیں وہ اس سائیڈ پہ مدبستی گاؤں تو ایک ہی ہے یہ اور بستی میں جو ڈاکٹر ہے نا ہمارے وہ اور بستی میں رہتا ہے دیکھیں یہ روڈ کے پاس ہے اور ہمارا گھر تھوڑا سا روڈ کے پاس سے تھوڑا سا دور ہے اور ہم لوگ جو نا پھول کراس کریں گے اور موٹر سیکل ہماری یہاں تک آگئی ابھی نا ہم نے یہاں سے یہ والی پول کراس کرنی ہے اور ہم جائیں گے اپنے گاؤں کی سائیڈ اپنے گھر کی سائیڈ یہ نہر ہے یہ نہر جو ہے اب سوچ چکی ہے ورنہ تو یہ بہت جہری نہر ہے یہاں پہ نا سفیں بکتی ہیں بناتے بھی ہیں اور بیچتے بھی ہیں یہ سب ہیں یہ جوز کی اپنی پوندر کی اور ابھی ہم اپنے گھر کی سائیڈ کو آگئے ہیں یہاں پہ اس سائیڈ سے ہمارے گھر ہیں اس سائیڈ جی تو حفظہ کی جو ہے نا دوائی لے کے اس کو دوائی دیئے وہ گئی ہے سو تو میں نے کہا تھوڑ دیر آنکھ لگے گی تو بخار کا توڑ ہوگا تو بڑی باجی بھی گئی بھی تھی اپنی دوائی لینے کے لئے ان کی نا تین چار دن سے طبیعہ ٹھیک نہیں ہے تو ہمارے جو ہے نا رشتہ دار وغیرہ یہاں سے آ رہی تھی دو تین جینیاں وہ کیا کہتے ہیں اس کو ساگ توڑنے کے لئے یہ دیکھ رہے ہیں کیونکہ میں جو نا تیلوں میں آئی ہی ہوں اور ہیلیکاپٹر کی آواز بھی آ رہی ہے ساگ توڑنے آ رہی تھی تو امی نے بولا ہے کہ لادو تو چل نہیں سکتی آپ جو ہے نا ان کے ساتھ چلی جاؤ اور بھابی جان بھی اپنی ذمہ داری کے لئے کچھ گئی نہیں تھی آپ کو پتہ ہے ان کا بھی یہی کام عام ہوتا ہے تو امی نے کہا ہے آپ چلے جاؤ اور نا ساگ ان کے ساتھ توڑ کے لیا اور ساگ ہم نے اس دن بنایا تو تھا وہ جو ٹھیلے والا آیا تھا لیکن اس میں نا وہ نہیں تھا ہم نے سردیوں میں یہاں سے توڑا تھا تو کہہ رہی ہیں تھی کہ ادھر ساگ میٹھا ہوتا ہے اچھا ساگ ہوتا ہے تو اس لئے ہم لوگ توڑنے کے لئے یہاں پہ پہنچ چکے ہیں یہاں پہ بھی جائی ہو رہی ہے گندم کی لیکن یہاں پہ سامنے تو ہے چھوٹا چھوٹا اگر آگے اس سے بڑا ہے تو پھر توڑیں گے کیونکہ اس میں جو ہے نا اس اس میرے خیال میں یہ بھی کیا کہتے ہیں اس میں گندم گندم ہے نا گندم ہے چھوٹا اچھا گھانس میں میں سمجھ رہی ہوں گندم میں ایسے لمبے لمبے سی ہے نا گندم کی طرح تو مجھے لگ رہا ہے کہ نا یہ گندم ہے لیکن ہے گھانس گھانس میں لیکن یہاں پہ تو ساگ اتنا میرے ہاتھ آ جتنا ہے آگے جو ہے نا کافی مجھے بڑا محسوس ہو رہا ہے وہاں پہ تو وہاں آگے چلتے ہیں لیکن ان سے پہلے پوچھ لیتے ہیں وہ انکل سامنے اس کو پانی لگا رہے ہیں زمین کو تو وہ انٹی گئی ہے پوچھنے کے لیے اگر وہ کہتے ہیں تو پھر ہم آگے جائیں گے وہاں سے جنا ساگ توڑیں گے اور یہاں پہ نا ہیلیکپٹر گھوم رہے دو تین ہیلیکپٹر ہے آواز آ رہی ہے ابھی سائٹ سے آواز آ رہی ہے دیکھیں ہمارا روحی کا علاقہ اب یہاں سے کوئی گھر نظر نہیں آ رہا ہو گئے یہاں سے دیکھیں آپ لوگوں کو بیک کیمرے میں میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں یہ نا گندم کی بیجائی ہو رہی ہے میں چل کے دکھاؤں یہاں سے راستہ یہ راستہ جب تک وہ پوچھ کے آتی ہیں تو میں آپ لوگوں کو یہ چیز دکھاؤں ہوں کہ گندم اتنے اتنی سی نکل چکے دیکھیں یہ گرین گری یہ ہے جی آیا تو وہاں تک ساری وہ اور ادھر جانا وہاں سامنے انکل کڑے میں تو ان سے پوچھتے ہیں اگر آ گئی ہیں پوچھ آئی ہیں تو پھر آگے چلتے ہیں اور پہنچائے اچھا اگہی میں وہ سامنے کہہ رہی ہیں سب اتنا ہی ہیں وہ کہہ رہے ہیں آپ لوگوں کی مرض یہ دیکھ لو چلیں آگے چل کے دیکھتے ہیں اگر آتا ہے سمجھ میں تھوڑا چھوٹا چھوٹا وہ سے بڑا ہے تو پھر آگے چل کے دیکھتے ہیں نہیں تو پھر گھر چلتے ہیں آئیے دیکھیں اور یہ اس ٹیلے کے یہ ٹیلے نا اب تھوڑے سے نیچے ہو گئے ہیں پہلے اتنے اونچے اونچے ہوتے تھے اور اتنا جنگل لکڑیاں چننے آتے تھے نا تو یہاں پہ بندے نظر نہیں آتے جیسے ہم اتنے اتنے بڑے یہ جو یہ بوٹیاں ہیں نا یہ بہت بڑی بڑی اونچی اونچی ہوتی تھی اب تھوڑے کم ہو گئے کیونکہ یہ بھی جلتی ہیں نا ان کو وہ لے کے جاتے ہیں کلہاری سے جیسے یہ سوکتی ہیں تو پھر ہنا جلتی ہیں اس لئے دوبارہ سے پھر ان کی جڑ جو ہے نا ہو جاتی ہے اب دیکھیں نا یہ جیسے اس کو کٹے اب دوبارہ یہاں پہ ہو جائے گی یہ اس لئے ہی چھوٹی چھوٹی ہیں وہ نا بہت بڑا بڑا یہاں پہ جنگل ہوتا تھا خوف بھی آتا تھا یہاں پہ دین میں بھی گزرنے میں بہت زیادہ خوف آتا تھا میری امی لوگ یہاں پہ نا لکڑیاں چننے کے لئے آگے جاتے تھے وہاں پہ بہت دور ہے وہ ٹیلہ نا کفی اونچا ٹیلہ تھا وہاں پہ میری امی لوگ جاتے تھے اور اتنا خوف آتا تھا بہت زیادہ اب تو خیر تھوڑی بہت آبادی ہو گئے تھوڑی بہت زیادہ یہ نا بھائی آ رہا ہے یہاں پہ کرتے ہیں یہ اس کی زمین کی رکھوالی تب یہ آگے کافی دے ادھر گیا تھا درختوں کے اس سائیڈ پہ تو ہم نا ڈر گئے تھے ڈوگی سے اور پھر یہ گیا تھا والیکم اسلام وہ بھائی جو ہے نا جا رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ نا یہ ہر طرف اتنا ہی ساگج اتنا یہ ہے اور اگر آپ نے کوئی سبزی وغیرہ دے توڑنی ہے تو وہ جانا مونگرے وغیرہ ہیں اور اور کچھ نہیں ہے ابھی ساگ جانا چھوٹا چھوٹا ہے سارا تو ہم نے کہا مونگرے کو کیا کریں گے تو ساگ کی اس میں آئے تھے دل لگی میں کیونکہ ابھی سردیوں کی آمد میں نایا نا ساگ ہے نا دل چاہتا ہے کہ بندہ اس کو بنائے اور کھائے تو اس لئے لیکن وہ بھائی کہہ رہے نہیں ہے تو ہم جانا ابھی جا رہے ہیں گھر وہاں پہ چلی گئی ہے آگے تو میں بھی جانا جا رہی ہوں جی تو وہاں سے جانا پہنچ چکیوں گھر یہاں پہ لادو دھو رہی ہے کپڑے تو میں بھی یہاں پہ لے کے آ جاتی میں بھی دھو لے جو دھو پچھی خاصی ہے تو اس لئے میں بھی چلو کپڑے دھو لوں یہاں پہ چادر آپ دھو لیں گی ہاں چادر بھدھو لیں کمریک چادر لکھا لی آجا بھابی کے کمریک چادر ہے نا اس لئے تہبہ نہا کے آ چکی ہے مسید جا رہے ہیں مسید جا رہے ہیں یہ سکاف نہیں ہیں آیا چلی گیا اس کا دوپیر کا ٹائمہ آئیت کو پہنٹی ہے ہاں آئیت کو پہنٹی جلو آپ بھی جو بیٹا گر فرق ہے تو کیسی تب بھی دھو ہاں جا رہی ہوں بس میں کیونکہ چھٹی میں اس لئے نہیں کرواتی ہوں پھر ان کے نا یہ ہوتا ہے چلو کبھی زیادہ مشکل ہوتا تب تو چلو نزدیک ہے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے اگر بخار ہو تو پھر یہ واپس بھی آ جائے گی کیونکہ جب یہ دوائی لے کے آئیتی نا یہ تھوڑی دیر سو گئی تھی ابھی یہ ہوتی ہے پسینہ آ گیا نا تو تھوڑا سا فرق آ گیا اس لئے آیت بھی چلے گئے آ بھی چلی جو سبت لے لو اگر بخار ہوگا تو پھر اب آپ پیس آ جائے زیادہ نمبر نے ٹھیک ہے یہیں پہ انڈ کرتے ہیں کپڑے لے آتی ہوں میں بھی کپڑے دھو لیتی ہوں امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند ہی ہوگی اگر پسند ہی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں کب نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اللہ حافظ